اسلام علیکم آج کی میری ویڈیو کا جو پرپس ہے وہ تھوڑا سا پیچھلی ویڈیو سے ہٹ کر ہے میں کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ ہم اپنی لائف کے اندر جو سٹرگل ہوتی ہے وہ صرف دنیاوی حد تک ہی رکھتے ہیں تو کیا ایک مسلمان کے پیدا ہونے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اس نے آنے پیدا ہوا اچھا پڑا لکھا ہیومینٹی کی سپوز وہ سرب بھی کرتا ہے ہیومینٹی کو سرب کیا اپنی شادی کی بال بچے پیدا کیے اس کے بعد اچھا پیسہ کمایا اچھا سٹیٹس گنایا اس کے بعد مر گیا تو کیا وہ اسلام کے لئے کچھ کر پا رہا ہے کیا اسلام کے لئے اس نے کچھ کیے ہم نے کیا ہمارے ذمہیں اسلام کے لئے کچھ کرنا نہیں ہے تو اس سوچ کے تحت میں ابھی ابھی سے انشاءاللہ انشاءاللہ آغاز کر رہا ہوں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جب تک طاقت دی ہمت دی میں اس کے اوپر اب سے کام کرنا سٹارٹ کر رہا ہوں اور کروں گا انشاءاللہ کہ ہماری لائف کا پرپس ابھی بھی سپوز ہم بچوں کو ٹرین بھی کرتے ہیں بچوں کو اچھا پڑھاتے بھی ہیں تو ٹھیک ہے بچوں کو پڑھانا ایک بہت اچھے چیز ہے بچے کل کو کچھ کریں گے تو آپ اپنی بیک میں اپنی نسل کے اندر ہی دیکھ لیں اپنی فیملی کے اندر ہی دیکھ لیں یا اپنی گرد سراؤنڈنگ کے اندر سارے بچوں کو دیکھ لیں یا بڑوں کو دیکھ لیں یا آپ کے سامنے جو بچے بڑے ہوئے پھر جوان بڑے ہوئے یہ ٹوٹل جو فینومنہ غزرہ لائف کا تو کیا اس کے اندر صرف ایک ہی پرپس تھا کہ آئے اچھی سٹرگل لائف کے لیے کی اور چلے گئے یا اپنی فیملی کو ایک اچھا سکیٹس بنا کے دے کے چلے گئے اس کے پیچھے کوئی کاز نہیں تھی کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف اس چیز کے لیے پیدا کیا ہے کہ ہم نے ایک لیبل لگا لیا کہ ہم مسلمان ہیں تو اس کے تحت ہی زندگی گزر جائے گی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین ہیومینٹی میں سے اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین انسان ہیں انبیاء میں سے خاتم نبیجین کی سٹیٹس پر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو زندگی کاٹی کیا اس کا ہم نے سٹڈی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تو ایسی نہیں تھی ان کی زندگی تو ساری کٹھن میں گزری ہے کہ ساری کی ساری جنگیں لڑتے رہے سٹارٹ آغاز ہوا جب اسلام کا آغاز کیا تو ساری تکالیف برداش کی قبیلہ بدر کر دیا گیا خاندان کو پورے پورے خاندان کو نکال دیا گیا خاندان والے لوگ دشمن ہو گئے سب ہوا کس لی ہوا اللہ تعالیٰ کی احکامات کے مطابق حکم پر چلانے کی وجہ سے ہوا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی احکامات تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبر کرنا ہے سبر کر کے دین اسلام کی اشاعت کرنی ہے تو کیا جب سٹارٹ میں غزوہ بدر وحوال خندق یہ غزوات ہوئے اس کے بعد اسلام تو سرکل میں تقریباً ہو چکا تھا تو اس کے بعد بھی غزوات کیوں ہوتے رہے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کو یہ اس وقت یہ پیغام دے گئے نہیں بس آج کے بعد جنگ ختم لڑائی نہیں لڑنی بس پیس فل رہن ہے اسلام تو بڑا پیس فل ریلیجن ہے ایسی کوئی بات تھی ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تو وفات کے قریب تک بھی بڑی کٹھن گزر دی رہی ہے ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو بیٹی کو طلاق بھی دے دی گئی صرف کس لیے اسلام کی کاز کے لیے جس کاز کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنایا اس کے لیے یہ میں آپ کے سامنے ایک نیریٹیو رکھنوں کہ خادم حسین ریزوی صاحب آپ سب لوگ جانتے ہوں گے تحریکِ لبک پاکستان سے ان کا تعلق تھا میں سٹارٹ میں سوچا کرتا تھا کہ یہ کٹر قسم کے نظریات اور یہ وہ اس طرح کی چیزیں پھیلا رہے ہیں یہ وہ لیکن بیلیو می کہ ان کی وفات کے قریب اور اب تک میرے نظریات بہت ڈیفرنٹ ہیں کہ آپ سوچیں انہوں نے اسلام کے لیے کیا نہیں کیا وہ اس وقت بار 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 ایک ہی چیز پر ضد کرتے تھے ایک ہی چیز پر بات کرتے تھے کہ اسلام ایسے مساجد کے اندر نہیں پڑا ہوا کہ آپ صرف مساجد میں جائیں گے پانچ وقت کی نماز پڑھیں گے حج کر لیں گے عمرہ کر لیں گے صدقہ خیرات کر لیں گے تو آپ اسلام کے لیے بڑا کچھ کر دی ہے اسلام یہ نہیں ہے اسلام وہ ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام نے زندگی گزاری ہے اور اگر آپ کو ان مثال سے سمجھ نہ لگے تو کبھی قرآن پاک کا مطالعہ تو کر کے دیکھیں صحابہ اکرام کی لائفز کو پڑھ کر تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرتِ طیبہ جو ہے اس کو پڑھ کر تو دیکھیں آپ کو ٹرولی ایک آئیڈیا ہو جائے کہ واقعی میں اسلام کیا تھا اور ہم کیا ہیں آج کی پریکٹیکل لائف کے ہم گزار رہے ہیں وہ کیا ہے ہمیں تو ایک اکپل کے اندر ہمیں معاشرے کا ڈر رہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کریں گے تو معاشرہ کیا کہے گا ہمیں کیا اسلام کے ہم فکر کرتے ہیں اسلام کے اندر یہ چیز ہے یا نہیں ہے اسلام اس چیز کو پروموٹ کرتا ہے یا کنڈم کرتا ہے ہمارا کیا صرف اور صرف سوسائٹی ہے تو اپنے ذہنوں کے اوپر زور ڈال گئی یہ چیز سوچے تو صحیح ہم اللہ سے ڈر رہے ہیں یا اس معاشرے سے ڈر رہے ہیں معاشرے کی اتنی وقعات کیا ہے ہم نے اپنے ذہن کے اندر خود ایک بنایا ہوا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے فلان کیا کہے گا فلان کیا کہے گا پیرنٹس والدین ہیں اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ شان رکھی والدین کی انسان کے لئے تو ان کا بھی دائرہ سرکل جو ان کی جو عدب کرنا ان کا احترام کرنا وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ کو ان کا حکم ماننا اسلام کے سرکل کے اندر ہے کہ اگر آپ کو اسلام کے سرکل کے اندر حکم دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے آپ you have to do that اگر آپ کو سرکل سے باہر کچھ کہہ رہے ہیں then you are not bound to do that آپ یہ تو نہیں کہ آپ کے والدین آپ کو اسلام کے against کچھ مطلب against یہ سنس میں بنتا ہے ہماری society کے اندر actual میں ہندویزم یا سکھ ہزم کہہ لیں کیونکہ ہمارا جو conversion ہے سب کونٹیننٹ کے اندر ساری انہی سے ہے ہمارا کلچر ایسا مکس ہوا ہوا ہے کہ ہمارا more than 50% تو ہماری جو cultural activities ہیں سارے کے سارے ہیں ہندوانہ ہم اسلام کو priority کہیں رکھتی نہیں ہے prioritize کرتی نہیں ہے ہم تو اپنی culture کو prioritize کرتے ہیں اور culture کیا ہے ہندویزم کا مکس شدہ تو ان چیزوں کے اوپر اگر آپ ایک view رکھیں اپنے سامنے کہ ہم نے اپنی نسل کو سمارنا ہے ہم نہیں آج قدم اٹھائیں گے تو ہماری آنے والی نسلوں میں سے بھی قدم نہیں اٹھائیں گا اور ہم اللہ کے ہاں مجرم تھیریں گے اگر ہم نے اپنی وسط اپنی طاقت تک کا استعمال کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ step نہ اٹھایا تو ہم کچھ حد تک تو کر سکتے ہیں جتنا ہم کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ خون کے آخری قطرے تک انشاءاللہ اسلام کے لئے کام کریں گے اپنی نسلوں کو سماریں گے کہ ہمارے ہاں مثالوں کے طور پر کوٹس نہ پڑھائی جائیں بلکہ اسلام اور یہ جو سہہ ستہ کی کتابیں ہیں ان کو کوٹ کے طور پر لیا جائے نہ کہ کسی دوسری کتاب کو کوٹ کے طور پر لیا جائے فلان نے فلان یہ کہہ دیا فلان یہ کہہ دیا یہ کوٹ کوٹ کی جاتی ہے ایسی شربناک بات ہے کہ ہمارے اسلام میں قرآن پاک میں مطالعہ کر کے دیکھیں بندے کے روپٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ہم اپنی لائج میں کیا کر رہے ہیں ہم نے کیا کیا ہے وہ سورہ ہے نا قیامہ کے اندر ایحسب الانسان ہوئی یتراکہ صدا کیا انسان سمجھتا کہ ایسی مجھے چھوڑ دیا جائے گا انسان کو ایسے تھوڑی چھوڑ دیا جائے گا ہر ہر چیز کا حساب ہوگا اگر اسلام اتنا دین پیسفل ہوتا تو پھر ایسے ہی ہے کہ باہر کی کنٹریز جو ہیں وہ کیوں سپریس کرتے جا رہی ہیں ہر اس کنٹی کو سپریس کیا جا رہا ہے جو اسلام کے نام پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے یا سپوز کریں ابھی کرنٹلی جو سعودی عرب کے کلچر کے اندر وہ کیا کرتے ہیں کہ اسلام کو ایک پیسفل کی نام کے صرف لے کے چل رہے ہیں کہ اسلام تو چاہتا ہے کہ پوری دنیا میں پھیلے اسلام تو پھیلانے کا نام ہے یہ تھوڑی ایک مردہ سی حالت پیش کر دی جائے کہ دوسرے کنٹریز آئیں پیسفل تعلقات قائم کریں ٹھیک ہے ٹریڈ کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن یہ تھوڑا ہے کہ یو اینو کے اندر کشمیر کا معاملہ پیش کیا جائے پیلسٹائن کا ایشو پیش کیا جائے چچینیا کا کیا جائے یا کسی بھی روہنگیا یا کوئی بھی پیش کیا جائے مسائل یو اینو کوئی ایکشن نہیں لے گا یو اینو ایکشن لے گا تو ایتھوپیہ والا لے گا یا ایک دور کنٹریز ہیں وہاں پہ جب وہاں پہ کریسچینٹی پلس کسی اور کمیونٹی کی جب آپس میں فائٹ پڑی تو وہاں پہ آکے تو بڑی چلتی آکے ووٹنگ کروا گئے الہتہ الہتسٹیٹس بنا دی گئے وہاں سب کچھ ہو گیا تو اس کنٹری میں کیوں نہیں ہو رہا جہاں جہاں اسلام کا نام لیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اسلام ورسز ساری کے ساری کمیونٹیز اسلام کے خلاف کھڑی ہو چکی ہیں اسلام کو جس حالت میں ہم پیش کر رہے ہیں جس حالت میں ہم چلا رہے ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں اسلام کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا اور یہ کیسے پوسیبل ہے اسلام کے اندر سے اسلام کا ایک مضبوط image رکھیں کہ آپ اپنی society کے آگے مت جھکیں جب یہاں سے ایک بیس ان کی اچھے طریقے سے اٹھائیں گے ان کو آواز پیدا کرنا سکھائیں سپوز ایک امام مسجد ہے خطیب صاحب ہے مسجد کے اندر وہ غلط بیان کر رہے ہیں کچھ بھی غلط بول رہے ہیں تو ان کو آگے سے بولنے کوئی بولنے کی جررت ہی نہیں ہوتی کسی کون بولے گا کہ حضرت عمر اس وقت خلیفت الوقت تھے ان کو بھی کاؤنٹر کوسٹن تو کرنے والے تھے حضرت عمر نے یہ تو نہیں کہا تم نے آگے سے مجھے کاؤنٹر کوسٹن کیسے کیا میں تو خلیفت الوقت ہوں میں تو امیر المقمنین ہوں یہ تو نہیں کہا لیکن آج آپ کسی مولوی کے سامنے کسی بھی مطلب جو آپ spiritual جو آپ کا ہوگا لیٹر وہ آپ کے تقریر کرنے ہوں اور آپ ان کے غلطی پوائنٹ آٹ جائے گی وجہ کیا اس کے بیچے صرف اور صرف ہمارے ذہنیت اس حد تک غلامی کی طرف جا چکی ہے اس حد تک ڈومینیشن میں جا چکی ہے کہ ہم ویسٹ کہلیں یا کہلیں اسلام کی ایسی پوزیشن ہمارے ذہن کے اندر بنا دی گئی ہے ہم کہتے ہیں بس ہر جگہ پہ پیسیب نیچر کے ساتھ بولنا نہیں کہیں پہ غستا ہی ہو جائے گی یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا ان چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ انشاءاللہ میں ڈیلی بیسیس پہ ایک حدیث جس حد تک ممکن ہو سکا انشاءاللہ ایک آدھ حدیث میں ضرور پڑھ دیا کروں گا وہ بے شک کسی کو پنچ کرے یا کسی کو ہٹ کرے میں انشاءاللہ پڑھنی ہے تو ہر صورت میں انشاءاللہ پڑھوں گا نہ کسی کا کوئی ڈر ہے اور نہ انشاءاللہ کوئی ڈر ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں انسان کی جان کوئی کسی لمحے بھی مر جائے تو کم از کم اس حالت میں بندے کو اسٹرگل کے اندر مرتے ہوئے بندے کو دکھ نہیں ہوتا اللہ کے لیے وہ کہتے ہیں نا جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا ہم تو ایکچول میں حق کا اداعی نہیں کر رہے جو جتنے پرسن تک حق اداع ہوگا الحمدللہ منٹل سیٹسفیکشن ہوگی کہ اللہ کے لیے اللہ کی قاز کے لیے آپ اٹھے اور اللہ کی قاز کے لیے اللہ ساتھ بھی دیتے ہیں تو اسی طریقے سے انشاءاللہ لائف گزاریں گے میں ایک حدیث پڑھتا ہوں چونکہ شاید ابھی جو سیزنل چونکہ میں تو بھی جس سٹی سے ہوں یہاں سے تو یہ ایک بہت زیادہ کہلیں ڈیماری ہے جس کا سلوشن یہ ہے سیدنا زیاد بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہد میں لوگ پھلوں کو پکنے سے قبل فروخت کر دیتے تھے پکنے سے قبل یہاں پہ بریکٹ میں ہے پھر جب خریدنے والے ان پھلوں کو توڑتے اور فروخت کرنے والے اپنی قیمت کا تقاضہ کرتے تو خریدنے والے کہتے کہ پھل کا گھابہ تو کالا پڑ گیا اور پھل خراب ہو گیا ہے اور دوسری اس قسم کی بیماری بیوان کر کے جگڑا کرتے یعنی کہ پھل پکنے سے پہلے یعنی کہ سپوز کریں باغ ہے مالٹے کا کنوں کا باغ ہے ابھی اس پہ پھل لگنا سٹارٹ ہو رہا ہے یا لگ چکے پوری طرح پکا نہیں ہے تیار نہیں مکمل طور پر اور اس کو فروخت کر دی جاتا ہے کہ یہ بندہ اس کی پوری نشورمہ کر کے اس کے بعد سیل آؤٹ کر دے گا ہم نے تو اس کو ٹھیک پہ دے دی ہے ٹھیک ہے بعد اس کی وہ انکم اغلق گھاٹے میں جائے فائدے میں جائے جس نے مالک نے اس کو دیا ہوتا ہے وہ اس سے پروفٹ اپنی پوری دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہی تو اسلام اس چیز کے خلاف ہے آگے حدیث میں دیکھیں لہذا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے سامنے اس قسم کے مقدمات زیادہ پیش آئے پیش ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے جوگڑوں کی وجہ سے مشورہ کے طور پر ان سے فرمایا یا تو پھلوں کی بے موقوف کر دو بے تجارت اگر نہیں تو اس وقت تک فروخ نہ کرو جب تک کہ پھل کی صلاحیت ظاہر نہ ہو جائے ابھی یہاں بھی فولی ڈسکرپشن دنائی آپ صلی اللہ نے صرف نصیحتا منع کر دیا آگے دوسری حدیثات یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ انہوں سے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ انہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے پھلوں کو مشقع انہ سے پہلے فروخت کرنے سے منع کرمایا پوچھا گیا مشقع کیا ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم نے جواب دیا اب یہاں پہ جواب دیجئے سنیے گا یہاں تک کہ وہ سرخ ہو جائیں یا زرد ہو جائیں اور کھانے کی قابل ہو جائیں یعنی کہ تب تک آپ باغ کو فروخت ہی نہیں کر سکتے جب تک وہ پک نہ جائیں تو یہ جو ہوتا ہے کہ وہ پہلے نشو نمہ پوری کرے گا کل کو اس کا پھل گر جائے سپوز کرے میں نے خود اپنی لائف میں میں خود دیکھا ہے کہ میں ایک بندے کے ساتھ تھا اس بندہ وہ اونر تھا ایک زمین کے ایک لینڈ کا اس بندے نے ایک مشکت کرنے والا ایک بندہ تھا اس نے مطلب کنوں کا باغ تھا اب کنوں کے باغ ہوا یہ کہ لاؤس ہو گیا اس بندے کو یعنی کہ پھل پکا نہیں سہی کوئی اس طرح کا موثر بنا سارا پھل گر گیا ویسٹ ہی ہوا اسے لاکھوں کا گئی نقصان ہو گیا بلیو می میرے سامنے بخاری شریف پڑھی ہے میرے سامنے کہ وہ بندہ انتہائی قسم پرسی کی حالت میں تھا وہ نیکس جو بندہ جس نے مشکت کی اور انٹیو سے لاؤس ہو گیا لیکن جو اونر تھا وہ اسے دھمکی اور گالیم گلوج پیسے کی بار بار ڈیمانڈ میرا پیسہ تمہارے پاس ہے میرا پیسہ تم نے دینا یہ وہ کیوں ہوا ایسا جب ہم اسلام کو پڑھیں گے نہیں اسلام کو پریکٹیکلی اتنی لائفز میں لے کر ہی نہیں آئیں گے تو ایسا تو ہوگا پریکٹیکلی جب ہم اسلام صرف رکھا ہوا کہ ہم مسلمان ہیں آئی ڈی کارڈ پر لکھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں بس ہم مسلمان ہیں ایسا تھوڑی ہوگا اس کو چھوڑ کے اچھا یہ ایک حدیث مکمل ہوگی ساتھ دوسری حدیث ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کو زہر ہونے سے پہلے فروخت کرنے سے منع فرمایا پوچھا گیا کہ زہر کیا ہے تو فرمایا جب تک کہ وہ سرخ نہ ہو جائیں یعنی کہ منٹیپل احادیث آ رہی ہے ایک ہی ٹیز کے اندر کہ پھل جب تک پک نہ جائیں آپ فروختی نہیں کر سکتے پورا باب آگے سیلر پھر آگے ٹھیک کا کر کے جیسے مرضی سیل کرے لیکن آپ نہیں کر سکتے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ پھلوں کو ضائع کر دے تو کوئی شخص تم سے پہل تم میں سے اپنے بھائی کا مال کس چیز کے عوض میں لیتا ہے تو جو اس سے بندے نے آپ نے پیسے لیے ہوں گے اگلے کا مال ضائع ہو جاتا ہے کل کو آپ تو پیسے کھا گئے اس کے اور آپ سلام کہہ رہے ہیں کہ آپ تو اپنے بھائی کے مال کھا گئے سیم چیز اگر آپ پٹ کرتے ہیں پاکستان کے دوسرے چھوٹے چھوٹے کلچرل ایشیوز کے اوپر تو ہر ہر چیز کے اندر سے آپ کو اسلام غائب نظر آئے گا اور اپنے کلچر کی ڈومینیشن سوسائٹل ایویلز کی ڈومینیشن انشاءاللہ اللہ حافظ